ممبئی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ہینلے پرائیوٹ ویلت مائیگریشن دنیا بھر میں دولت اور سرمایہ کاری کی منتقلی کے روجانات کو ٹریک کرتی ہے اس نے اپنے دو ہزار تیس کی ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ رواس سال کے دوران چین اور بھارت سے بڑی تعداد میں کروڑ پتی افراد ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے ریپورٹ میں کہا گیا کہ اس سال ملک میں کروڑ پتی افراد کی خراج کے لحاظ سے چین پہلے نمبر پر ہے اس کے ساڑھے تیرہ ہزار امیرزرین افراد ملک چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہندوستان ہے جس نے دوسرا مقام حاصل کیا ہے تاہم ریپورٹ میں دوسرے سب سے بڑے ایگزٹ نمبر ہونے کے باوجود ہندوستان کی پوزیشن پچھلے سال سے بہتر ہونے کا مکان ہے گزشتہ سال سات ہزار پانسو کروڑ پتیوں نے بھارت چھوڑا تھا جبکہ روانسالی نمبر ساڑھے چھے ہزار ہی کا نیو ورلڈ ویلت کے ریسرچ کے سربراہ انڈری امولز کا کہنا ہے کہ یہ خراج خاص طور پر تشویشناک رہی ہے کیونکہ ہندوستان اس سے کہیں زیادہ نئے کروڑ پتی پیدا کرتا ہے جتنا کہ وہ ہجرت سے ہارتا ہے ہینلی اینڈ پارٹنرز کے مطابق کروڑ پتی یا زیادہ مالیت والے افراد بو لوگ ہیں جن کی سرمایہ کاری کے قابل دولت ایک میلین ڈالر یا اس سے زیادہ ہیں ہینلی اینڈ پارٹنرز کے سی ای او ڈاکٹر جیورک سریفن کا کہنا ہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران کروڑ پتیوں کی نقل مکانی میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور والترطیب دوہزار تیس اور دوہزار چوبیس میں تقریباً ایک لاکھ بائیس ہزار اور ایک لاکھ ہٹائیس ہزار کروڑ پتیوں کی عالمی سطح پر ہجرت متوقع ہے